باز کا پنرجنم آپ لوگوں نے اکثر باز کے بارے میں سنا ہوگا باز ایک ایسا پکشی ہے جو اپنی نظر وہ حوصلے کے لیے جگت پرسدھ ہے لیکن اگر اس کی زندگی کو دیکھا جائے تو اس کے جیون میں بھی ایک ایسا پڑڈڈی چھاواتا ہے جب اسے اپنے جیون کو جینے کے لیے کئی کٹھور فیصلے لینے پڑڈی دیتے ہیں باز کی عمر ستر سال کی ہوتی ہے لیکن زندگی کے اس مقام کو تیع کرنے کے لیے اسے ایک مشکل فیصلہ لینا پڑتا ہے اس کے پنجے چالیس ورش تک سہی دھنگ سے کام کرتے ہیں چالیس سال کے بعد یہ پنجے مڑنے کے کارن کمزور ہو جاتے ہیں اور شکار نہیں پکڑ پاتے اس کی لمبی اور تیکھی چونچ بھی آگے سے مڑ جاتی ہے پنکھ موٹے ہو جانے سے بھاری ہو جاتے ہیں اور اس کی چھاتی سے چپک جاتے ہیں اس سے اسے اڑنے میں بہت دکت ہوتی ہے ایسے سمیہ میں باز کے پاس دو ہی راستے رہ جاتے ہیں یا تو جیون تیاغ دے یا پھر بدلاو کے لیے ایک دردناک پرکریہ سے گزرے جس کا سمیہ پانچ مہینے ہوتا ہے بدلاو کی پرکریہ کے انترگت باز چٹان میں اپنی چونچ مار مار کر درد کی پرواہ نہ کرتے ہوئے توڑھ دیتا ہے اس کے بعد اپنے پنجوں کو توڑتا ہے انت میں اپنے بھاری ہو چکے پنکھوں کو بھی نوچ کر پھینک دیتا ہے اب اس درد بھری ویدھی کو پورا کرنے کے بعد باز کو پرانی عوستہ میں آنے کے لیے پانچ مہینے کا انتظار کرنا پڑتا ہے اس کے بعد باز کا نیا جنم ہو ہوتا ہے منزل کی اور برد جاتا ہے جس طرح باز ایک آنت میں خود کو بدلتا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کیا کہے گا اسی پرکار ہمیں بھی ایک چت ہو کر ایمانداری سے محنت کرنی چاہیے اور نکاراتمک چیزوں سے صدا دور رہنا چاہیے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائی دھنیواد